سلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے لے کر آئیوں کوئی ریسپی نہیں بہت زبردست سی ریمیڈی جو میں فریکونٹلی یوز کرتی ہوں اور ہمارے ہاں فیملی میں سب یوز کرتے ہیں یہ لیا ہے میں نے ہاف کپ سرسوں کا تیل اس کے لئے آپ نے سپیشلی یا تو لوہے کی کڑھائی لینی ہے یا لوہے کا توا جیسے کہ میں نے نوملی روٹی بنانے کے لئے گھروں میں ہوتا ہے وہ یوز کیا ہے فریم میں نے آن کر دیا ہے اور یہ دیکھئے دو ٹیبل میں اس میں ڈال دوں گی ہلدی ٹھیک ہے یہ ریمیڈی بہت ہی زبردست ہے اپنے آپ کے جن کے بال کمزور ہیں ٹوٹ کے گرتے ہیں وقت سے پہلے کالے ہیں یا وقت کے اوپر بھی وائٹ ہو گئے ہیں سوری کالے نہیں سفید ہو گئے ہیں اب یہ دیکھئے سرسوں کے تیل میں اس کو میں نے ڈال دیا اور اب کیسے بابل سے آنے لگیں تو آپ نے اس کو کم سے کم پانچ سے دس منٹ تک پکانا ہے میں آپ کے ساتھ شورٹ تو بنا رہی ہوں لیکن گریجولی آپ کو شیئر کر دی رہوں گی کہ اس کو کتنا آپ نے پکانا ہے اب دیکھئے ہاف کپ میدہ ہاف کپ جو ہے وہ سرسوں کا تیل اور دو ٹیبل اسپون لے ہیں حلدی کے اب اس کونٹیٹی میں آپ نے جتنا تیل بنانا ہے ون کپ لیں گے تو وہ فور ہو جائیں گے اس طرح سے بڑھاتے چلے جائیے گا میں آپ کو جسٹ ٹپ دے رہی ہوں بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں میرے پاس بنا ہوتا ہے لیکن میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں سے بھی ریسپی اور ریمیڈی جو ہے وہ شیئر کروں اچھا جناب اس سے بال ہو جائیں گے کالے سیاہ مضبوط جن کے جڑوں سے کمزور ہیں جن کی دونوں کے پھٹنے لگتی ہیں اور جن کے جو ہیں وہ بال پتلے ہو جاتے ہیں تو یہ سالہ سال سے یہ نسخہ ہم آیاں چلہ آ رہا ہے اور ہم بناتے ہیں اس کو اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اب دیکھئے جھاگ تھوڑے کم ہونے شروع ہو گئے ہیں اور یہ آئیس سا آئیس سا پکنا شروع ہو جائے گا اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ پک کے تھوڑا سا قرر اس کا تیز ہونا شروع ہو جائے گا اور کتنا ہوگا یہ سارا میں آپ سے شیئر کرتی جاتی ہوں اچھا ایورز دیکھئے جو یہ اس وقت بابلز اٹھ رہتے ہیں اب سارے کم ہو گئے ہیں اور یہ دھیرے دھیرے کوک ہو رہا ہے اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھئے دو چیزیں گھر میں جو موجود ہوتی ہیں ہر وقت ہر ایک کے سرسوں کا تیل اگر نہیں یوز کرتے تو میری ریسپیز اگر آپ دیکھتے ہوں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہر چیز سرسوں کے تیل میں ہی میں کوک کر رہی ہوتی ہوں اور ڈیزرٹ کے علاوہ اور ہلوجات اور میوجات اور ہی چیزوں کے علاوہ نا تو باقی یہ سب چیزیں میں زیادہ تر کوشش کرتی ہوں کہ سرسوں کے تیل میں ہی بنا ہوں ارگینک مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے میں تو لیتی ہوں ہمارے ہاں جو ہے وہ بندے میں اور وہ ارگینک ہی دیتے ہیں ہمیں ہمیشہ سے اور ہمارا جو سب کیا کوکنگ جاری ہوتی ہے پک کے کھانا وہ سب اسی میں جارہا ہوتا ہے اچھا جی دیکھئے اس کو دیکھتے جا رہے ہیں کہ یہ کتنا کلر اس کا چینج ہوتا جا رہا ہے اب یہ سارے جھاکتا ہوں گے اور یہ سارا کوک ہو جائے گا اچھے سے دھیمی آج پہ آپ نے آپ کو پانچ منٹ سے چھے منٹ سات منٹ لگیں گے اس کو کوک کرنے میں جو بھی بالوں کی اسے پریشان ہے نا بالوں کی پرابلم سے اس ساری اس میں ایک تیل میں حل ہو جائیں گی اس کو لگائیے گا جو بھی نارمل شیمپو آپ یوز کرتے ہیں اس میں آپ نے دو چھٹکی حلدی ڈال دینی ہے اور آپ نے واش کر لینا ہے بال اس سے کوشش کریئے کہ آملہ ریٹہ سکاکائی کا جو شیمپو بنتا ہے تو اس سے آپ جو ہے وہ کریں واش تو زیادہ اچھا ہے ادر وائز نہیں ہے تو مجبوری ہے جلدی ہے آپ کو تو آپ اس سے بھی شیمپو میں دو چھٹکی حلدی ڈالیں گے اور استعمال کریں گے اور اگر بنا کے رکھنا ہو تو ایک بوٹل کے اندر دو چھٹکی حلدی بہت ہوتی ہے بس وہ آپ ڈال لیے جب دیکھئے اس کا کلر بھی تیز ہو رہا ہے نا اب آپ کہیں گے یہ جل رہا ہے بالکل اس کو ہمیں جلانا ہے جلانے سے مطلب تھل کی آنچ کے اوپر اتنا کوک کرنا ہے کہ یہ جلے بھی نہیں اور اس کا اچھا سا ایک کلر آج ہے اچھا ہے دیکھئے آپ نے دیکھا سارے جھاک ہتم ہو چکے ہیں کافی دھواں اٹھ رہا ہے گھر میں اگزورس وغیرہ کھول لیجیے گا اب یہ ہمارا تیل ویڈی کو تھنڈا کریں اور کسی بوٹل میں بھریں اور استعمال کریں اور مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کتنا فائدہ سے پہنچا پہنچا کے نہیں پہنچا اور پہنچا تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور نہیں پہنچا تو یقیناً کچھ بنانے میں پرابلم ہوئی ہوگی یا تو بہت زیادہ جلا دیا ہوگا یا پھر یہ کہ آپ کا تیل اچھا نہیں ہوگا تو بہت لوہ فلیم پہ آپ نے کوک کرنا ہے دیکھیں میں نے چولا بند کر دیا ہے اس کے باوجود بھی اس کا جو کوکنگ پیریٹ ہے وہ چل رہا ہے ابھی تک ٹھیک ہے نا تو یہ کمپلیٹ کول ڈاؤن ہونے کے بعد تھنڈا کر کے چھان کے کسی بوٹل میں رکھئے ہفتے میں دو تین دفعہ یہ جب بھی آپ ہیوز کرنا چاہیں اس کو یوز دیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھی اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اپنے چینل کا فیال لگا کریں اچھی لگے تو فرنز این فیملی میں شیئر کریں اللہ حافظ